مبارک حضرت عزیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے سالانہ عرص مبارک کی محفل بھی اس جمعہ مبارکہ میں منعقد کی جاتی ہے نماز جمعہ کے بعد سالانہ عرص مبارک کے سلسلے میں ختم پاک کی محفل ہوگی اور دعائے خیر بھی عرص مبارک کے سلسلے میں ہوگی آج کی خطاب جمعہ میں نبی کریم علیہ السلام کے جلیل قدر صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ آج کے جمعہ مبارکہ میں ان کے یوم وصال کی مناسبت سے آپ کے احوال زندگی میں سے کچھ باتیں عرص کی جائیں گی کیونکہ بعض روایات کے مطابق گزشتہ دنوں میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن گزرا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق السابقون الاولون میں ہے ابتدائے اسلام میں ہی آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے بلکہ سب سے پہلے جنہوں نے اپنے ایمان اور اسلام کو ظاہر کیا کیونکہ اسلام کو ظاہر کرنا مسلمان ہونے کے بعد اس بات سے لوگوں کو آگاہ اور باخبر کرنا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں میں نے کلمہ شریف پڑھ دیا ہے یہ ایسے ہی تھا جیسے بہت سے مسائب اور آلام کو تکلیفوں کو اپنی طرف دعوت دینا ہے قریش مکہ بڑا ظلم و ستم کرتے تھے اس شخص پر جو حضور کا کلمہ پڑھتا مسلمان ہو جاتا تو ایمان لانے پر بڑی دردناک سزائیں قریش مکہ دیتے تھے اس لیے بہت سے لوگوں نے ایمان لانے کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے ایمان کو اور اپنے اسلام کو چھپایا باز لوگوں نے بڑی تاخیر سے اپنے اسلام ایمان کو ظاہر کیا اور ایمان اور اسلام کی کیفیات کو چھپائے رکھا تاکہ کفار مکہ کے ظلم و ستم کا ہم نشانہ نہ بنے وہ چند شخصیات تھیں جنہوں نے اسلام قبول کرتے ہی ایمان لاتے ہی اپنے ایمان اور اسلام کو ظاہر کیا اور اس بات کا پکا اور مسمم ارادہ کیا کہ اسلام لانے ایمان لانے کہ جس قدر بھی ہمیں سزا ملے گی ہم اسے قبول کرنے کے لئے تیار ہیں ان میں چار شخصیتیں بڑی معروف ہیں جنہوں نے اسلام لاتے ہی اعلانیہ طور پر اپنے ایمان اور اسلام کو ظاہر کیا تھا ان میں سر فیرست پہلی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بکی ہے دوسری بڑی شخصیت خواتین میں حضرت ام المومنین خدیجت القبراء ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے اور غلاموں میں تیسری بڑی شخصیت حضرت زید ہیں رضی اللہ عنہ اور نو عمر لوگوں میں سے عظیم ہستی اور شخصیت جنہوں نے اسلام لاتے ہی اپنے ایمان اور اسلام کو ظاہر کیا وہ حضرت سیدن علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ بجل کریم ہے یہ چار شخصیات السابقون الاولون میں شامل ہیں اور ایک ہی گھرانے کے صرف تین فرد ابتدائے اسلام میں جنہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا اور اس کی بھاری قیمت چکائی انہوں نے وہ ایک ہی خاندان کے تین فرد تھے حضرت امار بن یاسر ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ ایک ہی گھر کے یہ تین فرد تھے جنہوں نے کلمہ پڑھتے ہی ارادہ کر لیا تھا کہ جو سزا ملتی ہے ہم برداشت کریں گے لیکن ایمان اور اسلام کو چھپا نہیں سکتے وہ حضرت یاسر اور ان کی بیوی جو ہیں حضرت سمیہ اور ان کے بیٹے حضرت امار تاریخ اسلام میں انہیں آل یاسر کے نام سے ذکر کیا گیا اسلام میں جو پہلی شہادتیں ہوئیں ان میں حضرت سمیہ تو بڑی دردناک ہے کہ دو اونٹ منگوا کر ان کے گلے میں رسی ڈالی گئی دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں کھڑا کیا گیا ایک رسی حضرت سمیہ کے دائیں پاؤں کے ساتھ باندھی گئی اور ایک بائیں پاؤں کے ساتھ دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے یہ سابقون الابولون میں چار وہ شخصیتیں جن کے میں نے آپ کو نام گنوائے اور یہ تین ایک ہی گرانے کے فرد جن کا میں نے ذکر کیا ان کے بعد السابقون الابولون میں سب سے پہلے جس شخصیت نے اپنے ایمان اور اسلام کو ظاہر کیا ان کا نام سیدنا بلال ہے وہ غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشیوں نسل تھے آپ کے باپ دادا ہجرت کر کے حبشا اور یمن کے درمیان میں ایک علاقہ ہے جہاں سے ان کے آباؤ و اعداد ہجرت کر کے مکہ مقرمہ آ کر آباد ہو گئے تھے حضرت بلال کے جو والد تھے وہ بھی غلام تھے اور یہ بھی پیدائشی غلام تھے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ اور انہوں نے کتنی غلامی کی زندگی گزاری اٹھائی سال پیدائشی غلام تھے اور اٹھائی سال انہوں نے غلامی کی زندگی گزاری اور ان کو خرید کر آزاد کرنے والی شخصیت کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ اٹھائی سالہ غلامی زندگی سے نجات ملی اور جس شخصیت نے خرید کر غلامی سے نجات دلائی اور آزاد کیا ان کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ انہوں نے اکتدائی اسلام میں دلمہ پڑھ لیا تھا معروف اور مسلمت روایات کے مطابق اسلام لانے سے پہلے یہ نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کر چکے تھے ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اپنی نبوت کا اعلان اور اظہار ابھی آقا کریم نے نہیں فرمایا تھا اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضور نے چالیس سال کی عمر مبارک میں اپنی نبوت کو ظاہر فرمایا اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اس سے پہلے حضرت بلال متعدد دفعہ حضور کو دیکھ چکے تھے اور ملاقات بھی کر چکے تھے حضور کو پورے مکہ میں صادق اور امین کہا جاتا تھا آپ کی صیرت آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق کا اہل مکہ میں ہر پیر و جوان جو ہے وہ موترف تھا ان میں حضرت بلال بھی آقا کریم کی شخصیت سے متاثر تھے اسلام لانے سے پہلے اور حضور کے اعلان نبوت سے پہلے متعدد ملاقاتیں آقا کریم سے ہو چکی تھی جب اعلان نبوت ہوا تو یہ چار ہستیاں ایمان لاتی ہیں آل یاسر ایمان لاتے ہیں پھر حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کی ترغیب پر ان کی دعوت پر حضرت بلال بھی حضور کا کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آگئے باقی سب ایمان لانے والے آزاد تھے ان میں اقیل سیدنا بلال ہیں جو غلام تھے اور ایک غلام کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے ایمان و اسلام کو ظاہر کرنا یہ اگر کوئی ہستی بتا سکتی ہے تو اس کا نام سیدنا بلال ہے اسلام لاتے ہی کفار کے ظلم و ستم کا یہ تختہ مشک بنے ان کا جو مالک تھا جس کے یہ غلام تھے اس کافر کا نام امیہ تھا وہ مارتا تھا حضرت بلال کو کلمہ پڑھنے کی سزا دیتا تھا یہاں تک کہ آپ کو گرم ریت پر لٹا دیتا تھا دوپہر کا وقت ہوتا تھا آپ کی تمازت اپنے پوری اروج پہ ہوتی تھی زمین بھی آگ اگل رہی ہوتی آسمان سے بھی یوں لگتا جیسے آگ برس رہی ہے شدت کی تمازت اور گرمی میں حضرت بلال کو زمین پہ لٹا کر کوڑا لے کر اوپر کھڑا ہو جاتا تھا اور مارتا تھا حضرت کلمہ پڑھنا چھوڑ دو جو غلامی مصطفیٰ کے حلقے میں شامل ہوئے ہو اس سے نکل کر واپس آ جاؤ لیکن غلامی کے بابجود حضرت بلال رضی اللہ دو ٹوک الفاظ میں کہا کرتے تھے کہ جس دل میں محمد عربی کی محبت بس جائے اب دنیا کی کوئی طاقت میرے قلب میرے دل سے میرے من سے اس آقا کی محبت کو نکال نہیں سکتی امیہ بھی پریشان ہوتا تھا کہ اتنی مار کھانے کے باوجود بھی انہی کا نام جبتا ہے حضرت سیدنا آقا صدیق رضی اللہ تعالی انہو اتفاقا وہاں سے گزرے تو دیکھا امیہ مار رہا ہے دوسرے دن پھر دیکھا تو بلال مار کھا رہے کلمہ پڑھنے کی سزا مل رہی ہے نبی کریم علیہ صلی علیہ بارگ اقدس میں حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ آقا اگر اجازت فرمائیں تو بلال کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی اور چلکتی ہوئی دوب کے اندر بٹھا دیتا ہے مجھ سے یہ دیکھا نہیں جاتا اجازت مرحمت فرمائیں تو میں سودہ کروں اور بلال کو خرید کا رازات کر دوں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر اگر بلال کا سودہ کرنا ہے تو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ کچھ پیسے میں دیتا ہوں اور کچھ پیسے تو ڈال ہم دونوں مل کر پھر سودہ کرتے ہیں بلال کا اور خرید کر آزاد کر دیتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے حضور کی یہ بات سنی تو حضور سے عرض کیا کہ حضور آپ ارشاد فرمائیں کہ میں آپ کا نہیں ہوں تو حضور نے فرمایا ابو بکر تو میرا ہے تو حضور پھر یہ بھی بتا دی یہ کیا میرا مال آپ کا نہیں ہے فرما تو بھی میرا تیرا مال بھی میرا ابو بکر بھی میرا ابو بکر کا مال بھی میرا تو پھر حضرت عبکر شدیق یوں عرض کرتے ہیں کہ آقا پھر آپ یہ کیوں فرماتے ہیں جب میں بھی آپ کا میرا مال بھی آپ کا تو پھر یہ کیوں فرماتے ہیں کہ کچھ پیسے میں دیتا ہوں اور کچھ پیسے تو دے میں بھی آپ کا میرا سارا مال بھی آپ کا کتابوں میں وہ لفظ لکھے ہیں جو سیزنا صدی کے اکبر یہ جملہ استفامیہ ہے سوالیہ جملہ ہے حَلْ آنَا بَمَالِ إِلَّا لَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صدی حضور کیا میں آپ کا نہیں میرا مال آپ کا نہیں فرمائے تو بھی میرا تیرا مال بھی میرا تو حضور پھر یہ کیوں فرماتے ہیں کہ کچھ پیسے میں دیتا ہوں کچھ حضرت بلال کو خریدنے کے لئے چلے گئے فرمائے اس کافر کو تم مارتا ہے بتا کتنے پیسے اس کے لینے ہیں سودہ کر جتنے پیسے عمیہ نے مانگے حضرت سید ناصدی کے اکبر نے وہ نکال کر پیسے دے دی اس نے رقم زیادہ مانگی تا کہ یہ سودہ یہیں ختم ہو جائے اور زیادہ رقم سن کر ابو بکر سودہ نہیں کر پائے گا کہ اتنی زیادہ رقم مانگ رہا ہے تو سودہ رہ جائے گا اس نیت سے زیادہ پیسے مانگے لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ جتنے مانگے تھے اتنے ہی ابو بکر صدیق نے نکال کر دے دیئے کیونکہ دل سے ارادہ کر چکے تھے کہ جتنے پیسے بھی اگر ادا کرنے پڑے میں ادا کر کے بلال کو خرید کر آزاد کرنے کی نیت اور ارادہ کر چکا ہوں اب وہ نہ نیت بدل سکتی ہے نہ ارادہ بدل سکتا پیسے زیادہ بھرنے پڑتے ہیں قیمت زیادہ دینی پڑتی ہے تو اس میں کوئی بات نہیں دے دیئے اور جب خرید کر لے لیا اور حضور کی بارگاہ میں لے آئے حضرت بلال کو حضور یہ وہ بلال ہے جو رزانہ مار کھاتا تھا آپ گواہ ہو جائیے اللہ اور رسول کی گواہی ہے کہ میں نے بلال کو خریدا نجات دلانے والی ابوبکر صدیق ہیں جنہوں نے باری قیمت دے کر سودہ کیا تھا بلال کا اور خرید کے ازاد کر دیا تھا حبشیوں نسل تھے رنگ کے کالے تھے طویل القامت تھے اور جب سودہ ہو گیا تو مکہ کی منڈی میں شور مچ گیا سیدنا ابوبکر صدیق تاجر تھے اور منڈی میں بڑا نام تھا جتنے آپ کے تاجر برادری تھی انہوں نے سر جوڑے کہ آج ابوبکر نے ایک ایسا کام کیا ہے کوئی زیادہ ہی پیسے خرچ کر بیٹھا ہے لگتا ہے کہ سودہ کرنے میں بڑی مہارت تھی ابوبکر کی بڑا سوداغر اور وفاری عالی قسم کی صلاحیتوں کا مالک تھا لیکن آج سودہ کرنے میں مار کھا گیا سامان ردی ہے پیسہ زیادہ دے دیا کیا کرے گا کالے رنگ کا غلام ہے چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں بندہ سا جسم ہے جس کے پاؤں کے طلوے پھٹے ہوئے ہیں اس کو خرید کر یہ کیا کرے گا امیہ نے غلام کے بدلے میں غلام بھی لیا ہے بھاری رقم بھی لی ہے سب نے کہا کہ صدیق سودہ کرنے میں آج مار کھا گیا صدیق اکبر نے کہا کہ مجھے قابعہ کے رب کی قسم ہے سودہ کرنے میں میں مار نہیں کھائی اور تم کہتے ہو کہ اب بکر نے گھاٹے کا سودہ کیا ہے خسارے کا سودہ کیا ہے کہا نہیں آج تو میں نے نفع کا سودہ کیا ہے اس سودے میں مجھے بڑا نفع ہے اب وہ حیران ہے کہ یہ نفع کا سودہ کیسے ہو گیا کچھ تاجروں نے کیاس آرائی کی اور کیافہ لگایا گویڑ جیسے کہتے ہیں کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کسی کی خاطر کوئی اتنے پیسے خرچ نہیں کرتا ایسا لگتا ہے کہ کسی زمانے میں بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پر جس کا بدلہ دینے کے لیے بھاری قیمت دے کر آزاد کر دیا ہے یہ تو احسان کا بدلہ دیا ہے ابو بکر نے اور احسان کوئی قدیمی احسان ہوگا کسی دور میں کسی زمانے میں کوئی احسان کیا ہوگا حضرت بلال نے یہ جب کیا سارائیاں ہونے لگیں تو حضرت سیدنا بلال کی شان اور ان کے مقام اور مرتبے کو سننے کے لیے اس بات کو نظر انداز مت کی ہے کہ اس سودے کے بارے میں پھر عرش والے رب نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی گاہ تھا گھا سودہ ہے یہ گھاٹے کا سودہ ہے شاہ کوڑوالو ذرا غور فرماؤ یہ وہ سودہ ہے جس کے نفع بخش ہونے پر عرش والا رب آیتیں نازل فرماؤ رہا یہ ہستیاں خدا کو کتنی پیاری ہیں میں نے جام مسجدید گاہ میں کہا تھا ایک اصحاب رسول ایک آل رسول اور ایک ازواج رسول وہ آل رسول ہوں ازواج رسول ہوں یا اصحاب رسول یہ ہستیاں اللہ کوئی اتنی پیاری ہیں کہ ام المومنین آئشہ صدیقہ کے بارے میں منافقین زبان درازی کریں تو جواب میں عرش والا رب سورہ نور میں اٹھارہ آیتیں نازل فرماتا صدیق اکبر کے سودہ کرنے کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات کی باتیں کریں تو جواب بے نیاز رب قرآن میں دے رہا ہے اب دیکھی کہ جواب اللہ تعالیٰ کیسے دیتے ہیں تاجروں نے کہا تھا کہ عسان کا بدلہ دیا ہے صدیق نے جواب عرش والا رب دے رہا ہے کسی کا سجن اس کے اخلاص کی گواہی دیتا ہے کسی کا بطر اس کی اخلاص کی گواہی دے گا نہیں نہیں یار انجلی گل لہنجے پر قربان جائیں بلال تیرے مقام پر عرش والا رب بولا اور فرمائے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجَّا فرمائے دنیا والو بلال کا کسی کا بلال پر کوئی احسان نہیں اور بلال کا کسی پر کوئی احسان نہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجَّا بلال پر کسی بلال کا کسی پر احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے ہاں ایک بات ہے بلال صدیق خریدتا ہے بلال کو مال خرچ کرتا ہے تو صرف اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے میرا مال پاک ہو جائے احسان کا بدلہ نہیں ہے جواب رسول رب دے رہا ہے سورہ العال کی آخری آیتیں پڑھ کے دیکھیں فرمائے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجَّا کسی کے احسان کا کوئی بدلہ نہیں دیا صدیق نے اس نے اس لیے بلال کو خریدا ہے مال خرچ کرتا ہے ابو بکر بلال کو خریدتا ہے مال خرچ کرتا ہے اس لیے کہ مال پاک ہو جائے اور رب میرا راضی ہو جائے وَسَيُجَنَّبُ حَلَّتْكَ لَذِي اوہ گوار رب کا قرآن ہے وَسَيُجَنَّبُ حَلَّتْكَ لَذِي یُوْتِ مَالَهُ رب فرماتا ہے ابو بکر مال دیتا ہے اس لیے کہ رب راضی ہو جائے اور میرا مال پاک ہو جائے خرید کر آزاد کر لیا اور اس لیے خرچ کیا ہے میرا مال بھی روزی بھی پاک ہو جائے رزق پاک ہو جائے میرے کاروبار میں جو انویسمنٹ کی ہے پیسہ لگایا ہے وہ پیسہ پاک ہو جائے رب راضی ہو جائے آپ پیسے خرچ کریں پتہ رب راضی ہوا یا نہیں زید بکر عمر کوئی خرچ کرے پتہ رب راضی ہوا یا نہیں قربان جائیں بلال کو جب خرید کر صدیق نے آداد کیا رب کی بارگاہ میں قبولیت اس آلہ درجے میں ہوئی فرمایا قیامت کے دن لوگ اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے عرش اللہ رب ابو بکر پر کیسے راضی ہو گیا ہاں گواہی اللہ کے قرآن کی ہے آپ چندہ دیں مصد کو درس کو فتن قبول کے لئے بلال کا خریدنا اتنا قبول ہوا عرش والے رب نے قرآن کی گواہی ڈال دی وَلَصَوْفَ يَرْضَ وَلَصَوْفَ يَرْضَ کا معنی اور مفہوم مطلب یہ ہے دن قیامت کے ہر کوئی اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا کہ عرش والے رب ابو بکر پر کیسے راضی ہے وَلَصَوْفَ يَرْضَ لوگ عداء عالم ایک غلام ہے نا اٹھائی سالہ غلامی زندگی گزاری حبشی النسل ہے اور جب ان کا وصال ہوتا ہے دور خلافت فاروقی میں دور خلافت فاروقی میں حضرت بلال کا وصال ہوتا ہے دمشق میں ملک شام میں جب ان کے انتقال کی خبر ملی نا حضرت عمر فاروق عاظم کو تو آپ نے کیا لفظ فرمائے پھر امیر المومنین اور خلیفہ وقت بلال کو کن الفاظ سے یاد کرتا ہے وصال کی خبر سنتے ہی کہا سیدنا بلال سیدنا بلال ہمارے سردار بلال بھی آج ہمیں داگے مفارقت دے گئے سیدنا بلال ہمارا سردار ہے بلال غلام کو خلیفہ وقت امیر المومنین سیدنا کہکے بلاتا ہے کہ سیدنا بلال آج ہم سے جدا ہو گئے پردہ کر گئے ہمیں تنہا چھوڑ گئے یہ کہنے والا امیر المومنین ہے خلیفہ وقت ہے عمر بن خداب ہے ملک شام میں دمشق میں آپ کا وصال ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لایا گیا تھا حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا گیا تھا جسم پر کوڑے کھا کھا کے اتنے لاکر ہو گئے تھے ٹانگو پہ بوجھ نہیں پڑتا تھا جب حضور کے پاس لایا گیا تو حضور نے انہیں سہارا دیا حضور نے اپنی بغل میں لے لیا اور سہارا دے کر حضور نے اپنے ساتھ بٹھایا اس دن جب خرید کے حضرت ابو وکر نے بلال کو آزاد کیا تھا جب میرے آقا کا وسال مبارک ہوا بلال ملاقات کی بلال بلال اتنا جمعہ کی آزان کا وقت ہوتا تو خطبہ دیا کرتے تھے اور ایک اور ڈیوٹی پوری زندگی حضرت بلال نے نبھائی رضی اللہ تعالی حبش کے بادشاہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نیزوں کا توفہ بیجا تھا کچھ نیزے سرکار کی بارگاہ میں بطور توفہ بیجے تھے اور کچھ اسا بطور توفہ بیجے تھے پکڑ کر حضور کے آگے آگے چلتے تھے خادمانہ حیثیت نیزہ پکڑ کر حضور کے آگے آگے چلتے اور اسفار میں سفر کی جمعہ ہے اسفار حضور جب سفر پہ تشریف لے جاتے تو دوران سفر اگر کہیں نماز کا وقت ہو جاتا تو حضور جماعت کرانے لگتے تو حضور کی آگے وہ نیزہ زمین پر گار دیتے تھے اور حضور وہاں جماعت کرائے کرتے تھے اسی طرح عید الفطر اور عید العدہ کے موقع پر اور نماز استقا کے دی جب بارش نہیں ہوتی تھی تو نماز استقا حضور اسی جگہ پڑھاتے تھے کھلے میدان میں جہاں حضور عید کی نماز پڑھاتے تھے خطوہ ارشاد فرماتے تو جب حضور عید کی نماز کے لئے نکلتے تھے تو حضرت بلال نیزہ لے کر حضور کے آگے آگے چلتے تھے اور جب حضور خطوہ ارشاد فرماتے تو وہ نیزہ گار دیا کرتے تھے حضور وہیں خطوہ ارشاد فرماتے اور عید کی نماز کے بعد پھر نیزہ پکڑ کر حضور کے آگے آگے چلتے تھے ساری زندگی یہ ڈیوٹی نبائی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ اور سیدہ عالم حضرت خاتون جنت کا نکاح مبارک اور شادی مبارک جب حضرت مولا علی کے ساتھ ہوئی تو سامان کی خرید و فروغ اور سارے انتظامات شادی کے نبی کریم علی ہ السلام نے حضرت بلال کے سفرد فرمائے تھے ہم وقت حضور کی مجلس میں حاضر رہتے تھے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی نہ ہو میرے آقا کریم کا جب وسال مبارک ہوا تو ابھی تدفین عمل میں نہیں آئی تدفین ابھی باقی تھی کہ نماز زہر کا وقت ہو گیا لوگوں نے حضرت بلال سے کہا کہ آپ ازان زہر پڑھیں تو آپ جب چبوتر پہ چڑھنے لگے تو حضور کے وسال کا اس قدر طبیعت پہ اثر ہوا کہ ٹانگو پہ وزن نہیں پڑھ رہا تھا اور اتنے صدمے سے نڈال تھے کہ چبوتر پہ چڑھ نہ سکے لوگوں نے سہارہ دے کر چبوتر پہ جب چڑھایا تو اشہدو انہ محمد رسول اللہ پہ جب پہنچے صلی اللہ علیہ سلام تو حضرت بلال کی طبیعت پر اس قدر اثر ہوا کہ جب بھی آذان پڑھا کرتے تھے تو ظاہرا حضور کا جلوہ زیبہ نظروں کے سامنے ہوتا تھا تو وسال مبارک کے صدمے کے باعث حضرت بلال اپنی آذان کو مکمل نہ کر سکے حضور کے وسال مبارک کے بعد حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی ہو حضور کے وسال مبارک کا اس قدر طبیعت دمشق چلے گئے ملک شام میں شہر دمشق کے قریب ایک گاؤں تھا قصبہ تھا پاری زندگی حضرت بلال نے وہاں گزار دی تھی حضور کو مدینہ پاک سے گئے ہوئے بلال رضی اللہ مقبی چھ مہینے ہوئے تھے دمشق میں گئے ہوئے چھ مہینے ہوئے تھے کہ خواب میں آقا کریم کی زیارت ہوئی فرما بلال تو مدینہ چھوڑ کے چلا گیا تیار تیری دل نہیں چاہتا ہماری ملاقات کو اس دوران کو ہمیں ملنے بھی نہیں آیا جب خواب دیکھا تو صبح ہی تیاری کر کے مدینہ مرورہ کی طرف رخت سفر بانگا منازل تیہ موڑے جب انہیں علم ہوا کہ بلال آگئے تو لوگ ملاقات کے لئے ٹوٹ پڑے اور مسجد نبی لوگوں سے بھر گئی آزان کا جب بکت ہوا تو لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ آزان پڑھ دی یہ حضور کے معزن ہیں ہمیں وہ آزان سنا دی دیا جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں پڑا کرتے تھے تو حضرت بلال نے فرمایا کہ مجھ شہداد نہیں پڑی جا سکے میں نہیں تکمیل نہیں کر سکوں گا اسرار کے باوجود انکار غالب آتا رہا لوگوں نے ایک ترقیب سوچی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے شہداد گان حضرت سیدنا امام حسن مشتبہ اور سیدنا امام حسین کو لائے جائے ان سے سفارش کروائی جائے تو یقین ہے کہ بلال پھر نا نہیں کریں گے دونوں شہداد آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ آذان سنا دیجئے جو نانا جان کے سامنے آپ آذان پڑا کرتے تھے شہداد انہیں جب اسرار کیا تو انکار نہ کر سکے جب آذان چبوترے پہ چڑھ کے شروع کی تو چھوٹے چھوٹے بچے مدینہ پاک کے عورتیں جوان موڑے جمع ہو گئے حضرت بلال کی آذان سننے کے لئے روایات میں آتا ہے کہ جب آذان پڑا کرتے تھے تو لوگوں کے دلوں پر ایک ایسی مسہور کن آواز تھی حضرت بلال کی بڑی گونیدار آواز میں اپنے مقصوص لہجے میں آذان کہا کرتے تھے جب مدینہ شریف میں آئے اور آذان کہنا شروع کی تو چھوٹے چھوٹے بچے رو رو کر اپنی ماں سے پوچھتے تھے کہ امی جان رسول اللہ کے معزن بلال تو گئے تھے تو آگئے حضور کب آئیں گے کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت سے فہل قیامت کا منظر تھا اور جس دن میرے آقا نے دنیا سے فردہ فرمار وصال ہوا اس دن جو کیفیتیں اہل بدینہ کی تھی حضرت بلال ملک شام دمش سے جب مدینہ پاک خواب دیکھنے کے بعد آئے تھے اور انہوں نے آزان پڑی اس دن وہی کیفیات لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں جو حضور کے وصال کے دن کیفیتیں دیکھیں گئی یہ ہیں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی آپ کا وصال ہوتا ہے دمشق میں حضرت عمر کے دور خلافت میں آپ کا وصال ہوا تاریخ میں بہت اختلاف ہے بڑی مختلف روایتیں ہیں لیکن اہل علم نے لکھا ہے کہ سن اٹھارہ ہجری میں سن گیارہ ہجری میں میرے آقا کا وصال ہوا اور سن اٹھارہ ہجری میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ کا ملک شام کے شہر دمشق میں آپ کا انتقال ہوا آپ کی نماز جنازہ پڑھ کر آپ کو دمشق جو بڑا قبرستان ہے بابو صغیر قبرستان اسے کہتے ہیں اس میں پھر آپ کی تدفین عمل میں آئی الحمدللہ چند سال قبل جب میں زیارات کے لئے گیا جو مجھے یہ اشتعاق تھا کہ میں حضرت بلال رضی اللہ انہوں کے روزے پہ حاضری آپ کے روزہ پانور پر مزار پر انوار پر حاضری کا شوق اس لئے پیدا ہوا کہ حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری جن کا عرص مبارک اسی سفر کے مہینے میں ہے حضرت داتا صاحب گنج بخش رحمت اللہ فرماتے کہ میں جب دمشق میں گیا زیارات کے لئے تو ایک رات میں نے حضرت بلال کے اس مزار پر انوار حجرہ مبارکہ جس میں آپ کی قبر ہے رات میں نے اندر گزاری حضرت داتا صاحب لکھتے کئی مرتبہ آقا کریم کی زیارت ہوئی لیکن کچھ عرصہ بیٹ گیا کہ آقا کی زیارت نہیں ہوئی تھی جس رات میں حضرت بلال کے قدموں میں آپ کی قبر انور میں قدموں کے طرف میں رات گزاری اسی رات میرے آقا نے کرم فرمایا خواب میں میرے آقا کریم نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا حضور سے جو میرے آقا کریم کو حضرت بلال سے محبت تھی اس کا ظہور یہ ہوا کہ حضرت داتا صاحب کی حاضری قبول ہوئی اور این اسی جگہ پہ آقا کریم نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا داتا صاحب نے پورا خواب بھی بیان کیا فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ مقرمہ میں سین حرم میں بیٹھا ہوا اور آقا کریم حرم شریف میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ نے کمزور جسم والا بوڑا آدمی ہے کمزور جسم نعیف نورانی چہرہ ہے حضور نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے اسے لے کر مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں میرے دل میں خیال آیا کتنا خوش نصیب ہے یہ شخص جس کو حضور نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے جس پر حضور کا اتنا نگاہ لطف و کرم ہے کہ اپنے دامن میں چھپا کر کے آقا کریم نے فرما اے علی بن عثمان حجویری میری امت کا امام ابو حنیفہ ہے میری امت کا امام ابو حنیفہ ہے حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں پہلے ہی انفی ہوں لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ چاروں فکے برحق ہیں ہنبلی شافعی معلقی اور حنیفی چاروں فکے برحق ہیں چاروں اہل سنت ہیں مگر اس خواب کے بعد مجھے یقین ہو گیا یقین کامل ہو گیا کہ آقا کریم کی نگاہ لطف و کرم چاروں آئمہ اکرام پر ہے مگر سب سے زیادہ شفقت آقا کریم کی امام عظم ابو حنیفہ پہ فرمایا مجھے فقہ حنفی پر عمل کرنا میرے لئے اور یقین کامل کا باعث بن گیا تو میں نے جب یہ خواب بڑا داتا صاحب کی کتاب میں تو مجھے بھی شوق ہوا کہ خدا کرے تو میری بھی حاضری ہوا الحمدللہ میں جب حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا بلال کے روزہ انور کے اندر ہی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ آپ کی قبر انور بھی حضرت بلال کے پہلو میں ہے اور بالکل مزار شیف کی دیوار کے ساتھ حضرت سکینہ بھی ان کا نام تلفز سکینہ بھی ہے اور سکینہ بھی دونوں طرح بولا جاتا ہے یہ اہل بیت اطہار کی مقدس خاتون ہیں ان کا مزار پرانوار بھی حضرت سیدنا بلال کے مزار کی دیوار کے ساتھ ہے الحمدللہ مجھے وہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور میں نے دیکھا وہاں لائنے لگی ہوتی ہیں آپ کے مزار شیف حاضری دینے کے لیے پانٹ سیڑھی اتر کر نیچے رمائ واقعی دو دو